سر میں اس دن بھی آپ کو دو دن پہلے یہاں پہ پوائنٹ آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سر میرے اوپر سنتالیس افائیار ہے اور اب اٹھالیس وی کٹنے جاری ہے اور وہ خیر سے الحمدللہ اٹھالیس وی افائیار میرے اوپر کٹ گئی اور سر میں اٹھالیس افائیار کے بعد سر پروٹیکٹیو بیل کے اوپر یہاں پہ آج اپنے اس حیوان کے اندر کھڑی ہو جدھر میں سمجھتی ہوں کہ سر میرا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ مجھے عمران خان کے نام پہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے ڈیڑھ لاکھ ووٹ دیا ہے تو سر میرے سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر ایکس پرائیم منسٹر عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے جو ان کو پروزیر آباد میں حملہ ہوا تھا سر وہ اس کے فائیار نہیں کٹوا سکتے ہیں دوسرا سر نوے دن کے اندر آئین کے اندر موجود ہے کہ نوے دن کے اندر آئین کے اندر ہوگا کہ الیکشن ہوگا سر یہاں پہ جنرل الیکشن ایک سال سے زیادہ ڈیلے ہوا غیر قانونی طور پر سر یہاں پہ نگران حکومتیں چلتے رہی سر اس کے خلاف کسی نے فائیار نہیں کروائی اسی طرح سر سر اسی طرح سے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا ملک کے اندر جس کو پر بلینز جو ہیں وہ پیسے لگے جس طرح سے ظلم اور فستائت ہوئی اس کے بحجود عوام الیکشن کے لیے نکلی ہوئی سارا کا سارا ووٹ چوری ہوا فارم پینتالیس فارم سنتالیس کے ذریعے بدل کے کسی اور کو کرسی کو پر بٹایا گیا سر اس کو پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی لیکن سر سنگ جانی گراؤنڈ کے اندر اسلامباد میں بیوروکریسی ہمیں خود پرمیشن دیتی ہے کوٹ ہمیں پرمیشن دیتی ہے اور سر ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور سر اس جلسے میں جدر شادی حالوں کے اندر جدر فنکشن کے اندر سر چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں وہاں پہ سر دو دو گھنٹیں صرف جلسہ ڈیلے ہونے کے اوپر بے شرمی کے ذریعے پوری کے پوری پاکستان تحریکی انصاف کے اوپر جو ہے سر وہ ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے اور سر ایف آئی آر کی ذرا نویت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ابھی سر سپیکر صاحب نے مہربانی کیے پروڈکشن آرڈر جائر کیا اور سر مجھے امید ہے کہ شاید ہمارے جو کچھ ساتھی جن کو گربانوں سے پکڑ کے گسیٹا گیا سر پارلیمان کی توہین ہوئی ہے سر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اوزن سر نویت کمر صاحب اٹھے میں نے ان کو کہیں پر ان کے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے سر اس کی خوشی ہوئی ہے میرے خیال ہے سر ایم کی ایم سے بھی کسی نے کہا کہ پارلیمان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سر الیکٹڈ سر الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے گربان سے جب پکڑ کے گسیٹا گیا ہر روز کہتے ہیں غداری کا مقدمہ بناو ہر روز کہتے ہیں فلانا غدار ہے انٹی سٹیٹ ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں پہ جنہوں نے پارلیمان کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو سر گربان سے پکڑ کے کھینچا مجرموں کی طرح پارلیمان کے اوپر حملہ کیا سر دس سپٹیمبر کو پاکستان کی جمہوریت کا یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے سر کیا اوزن پارلیمان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا اوزن جمہوریت ختم نہیں ہو گئی تھی سر اوزن کسی کو شرم نہیں آئی اب سر میں ذرا آپ کو نیت بتانا چاہتی ہوں کہ سر ان کے دل کو کتنی خوش ہوئی ابھی اچھو ہوا سر لاو منسٹر آئے تھے آخر فیولہ صاحب نے بڑا اچھو کوسٹن بھی کیا تھا جوڈیشل ریفارم کے بارے میں بڑی سر گڑی گڑی اچھی باتیں کر رہے تھے لاو منسٹر صاحب سر ابھی ایف آئی آر کی ذرا نویت دیکھیں سر ایف آئی آر میں کہا گیا ہے سر آپ میری ویڈیو نکال کے یہاں پہ چلائیں سر میں گزر ہی ہوں اور میں اسلامباد پولیس کو سلام کر رہی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں سر میرے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زرتاج گل نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کر دیا اور سر لکھا ہوا ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر سر علی امین گنڈا پور نے خیر سے ڈی ایس پی سے گن چھین لی شیر افضل مروت نے سرکار کی کسی ہی بندے کی یا پولیس والے کی وردی پھار دی بیرسٹر گوغرر صاحب نے اے سائی کو پر دھاوا بول دیا سر نعیم پنجوتا شیب شاہین نے کونسٹیبل کی وکھی میں پسٹل مارا اس کا بٹ مارا سر شیخ وقاس اور زین قریشی جو ہیں انہوں نے اے سائی کو گسیٹا اور سر یا محمود خانہ جگزی صاحب بیٹے ہوئے ہیں سر ان سے پوچھیں سر ان کی عمر گزر گئی ان کو پڑھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پولیس کی سر سمابیہ طاہر ہے اور سر کنول شوزب صاحبہ خواتین ہے سر انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا اب سر اس طرح کے جو مزاق کریں گے سٹیٹ کے ساتھ آپ اگر اس طرح کے الیکٹڈ نمائندے کو پر سر اس طرح کے فی آر کروائیں گے جلسوں کے اندر تو کیا خیال ہے سر ان سے محبت ہوگی کہ نفرت ہوگی کس قسم کا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں سر یہاں پہ بڑی اچھی پارلیمان کے اندر باتی ہوئی اور سر اس پارلیمان میں کہا کہ جی آپ یوں کریں کہ آپ اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھائے سر اپوزیشن اپنی ذمہ داری نبھا لیتی ہے اور کہا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن اپنی ذمہ داری بنائے اور بتائے کہ حکومت نے کیا غلطیاں کیے بتائے کہ حکومت کی کارکرگی کیا ہے سر ایک طرح تو جو حکومت کی کارکرگی ہے وہ تو سارے دنیا کو پتہ ہے سر حکومت جاتی ہے مرک کے اندر جو ہے وہ چھلی کھا لیتی ہے سر دوسری طرف پنجاب حکومت میں حکومت جاتی ہے اور سر تندور کے اوپر روٹیاں چیک کر لیتی ہے تیسری طرف سر خود جلسہ جاتے ہیں پٹواریوں کے ذریعے جلسہ کرتے ہیں سر وہاں پہ کبوتر اڑا لیتے ہیں سٹیج کے اوپر اپنی کارگرگی کا تو یہ حال ہے سر دوسری طرف نہ یہاں پہ انٹیرین منسٹر آتا ہے نہ یہاں پہ فورن منسٹر آتا ہے جو ہمیں بتائیں کہ سر رحیم یار خان کے اندر کچھے کا ڈاکو اتنا طاقتور ہے کہ بارہ پولیس کے سینے کو پر گولیاں ماری گئی لیکن یہاں پہ سر کوئی ہمیں سٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے سر دوسری طرف سر دوسری طرف بلوچستان کے اندر سر میرا فورٹ منرو بھواتا آخری میرا جو ہے وہ حلقے کے آخری حدود ہے پنجاب کی وہاں ساگے بلوچستان سٹارٹ ہو جاتا ہے سر ان سیونٹی وہ میرے حلقے پر سے بھی گزرتی ہے سر وہاں پہ بتیس لوگوں کو پنجاب کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے گولیاں مار دی جاتی ہے چھے سے لے کر آٹھ گھنٹے تک پوری قومی شہرہ جو ہے وہ یرغمال ہو جاتی ہے اور سر ہمارا ہمارا انٹیرین منسٹر کہتا ہے یہ تو یہ کہ سچوکی مار ہے پنجاب کو سر بلوچوں سے لڑوایا جا رہا ہے کے پی کے کو سینٹر سے لڑوایا جا رہا ہے اتنی بڑی بڑی تقریریں انہوں نے کری تھی بڑی بڑی دلیل دے دی سر یہاں پہ جو پی ایم ایلین کے نمائندے تھے وزیر تھے مشیر تھے سر وہ یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ ہوئے جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوئے وہ تو اچھے دلیل ہے صحیح ظلم ہوا ہے صحیح ان کو گسیٹنا چاہیے تھا کیونکہ سر اس کے وجہ یہ تھے وہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ بڑی سخت کی ہے یعنی کہ سر یہ ظلم کرنے کی دلیل دے رہے ہیں سر میں سوال پوچھتی ہوں کہ چلیں ابھی یہ سر جلسہ تو بات کی بات ہے جلسے سے پہلے جلسے سے پہلے جلسے آپ جب پاکستان تھے لیکن صاف کے خواتین کو سڑکن کو پر گسیٹتے ہیں تو اس کی کونسی دلیل ہے جب آپ چادر اور چار دیواری کو پر حملہ کرتے تو سر اس کے پاس پی ایم ایل این کی کونسی دلیل ہے ان کے پاس ظلم کرنے کی سر جب یہ سٹوڈنٹ کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے والدین کو ظلیل کرتے ہیں تو سر مجھے بتا دے سر حکومت کے پاس کونسی دلیل ہے ابھی اگر سر پوری چیف منسٹر آتی ہے میں تو کہتی ہوں سر اپنی چیف منسٹر ان کے ٹک ٹک وزیراعالہ چٹیان پڑ ہے دیرہ غازی خان آئی انہیں کہا جی ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں آپ بچوں کو ضرور دودھ پلائیں آپ دیرہ غازی خان کے اندر آئے لیکن سر دودھ کے ڈبے کا بھی تو بتایا نا کتنے عربوں کا پروجیکٹ ہے اور سر اچھا تو ہوتا ہے دیرہ غازی خان حاضر ہے سکول کی بچوں کے پاس آئی تھے سر سکول کی بچوں کے پاس آئیں وہاں پہ خود بھی ایڈمیشن لے لیں اور اسے ایڈمیشن میں شاید خود بھی کچھ پڑھ لکھ جائیں ایک دو اگر سر یہ حکومت وہاں فورٹی سیون والی اپنے ٹک ٹک وزیراعالہ کے ساتھ جو سر مہر شرافت علی سے ہار چکی ہے اگر سر یہ اس کے ساتھ کھڑے تو سر ہم اپنے الیکٹڈ وزیراعالہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوں کیوں نہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا آگیا پوائنٹ آب آرڈر نہیں نہیں سر میں صرف سر میں صرف سر لاس بات کرنا چاہتی ہوں سر میں صرف لاس بات کرنا چاہتی ہوں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جس کے ذریعے ہم سب اکٹھے بیٹھ جائیں اگر سر آپ ایک ہاتھ سے ظلم کرتے رہیں گے الیکٹڈ نمائندوں کو سر آپ گربانوں سے کھنچتے رہیں گے سر پھر جس کو آپ نے اپنا گربان ہاتھ میں دی ہے نا پارلیمنٹ کا سر اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں انہیں نے یہ نہیں سوچنا سر انہیں سب کو یہاں پہ آپ کے سامنے پکڑ کے گسیٹنا ہے تب سر پارلیمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اور سر یہ جو آپ ڈیلیگیشن پہ باہر جائیں گے دنیا کے اندر رہ جائے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹڈ نمائندوں کو بولا سا پکڑ کے گربان سا پکڑ کے سیٹا جاتا ہے شکریہ شکریہ جی منسٹر پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو بہت موقع ملا اب آپ اب وائنڈ اپ کریں پلیس سر میرا آخری دو باتیں کہ دس ستمبر کو پاکستان میں جب یہاں پہ الیکٹڈ نمائندوں کو گسیٹا گیا ہے سر اس کو یوں میں سیاہ کے طور پر منانا چاہیے یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ ہے الیکٹڈ نمائندوں کے اوپر بھی حملہ ہے اور سر ہماری کریڈیبلیٹی کو پر بھی حملہ ہے دوسرا سر جن لوگوں نے سر الیکٹڈ نمائندوں کو پی ٹی آئے والوں کو یہاں سے باہر نکال کے سر آریسٹ کیا ہے سر آپ اس کو پر آرٹیکل سکس لگائیں سزا دیں سر آپ ان لوگوں کو آج آپ سزا نہیں دیں گے تو سر کسی کے بیزت یہاں پہ نہیں بچے گی عمران خان کے نمائندوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اتنا جتنا ظلم اور جبر کرتے ہیں عمران خان کے نام پہ پچیس کروڑہ وامے کٹھی ہو جاتی ہے سر اس کو باہر نکالے کیوں نہ حق قید کیا ہوا ہے کسیس کی سزا دے رہے ہیں کسیس کی سزا دے رہے ہیں